ویلکم جو میں کچن آج میرے کچن میں بن رہا ہے مہم نیک خوزوے جیسے آپ نے ٹائٹل تو دیکھی لیا ہوگا تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے اس چھوٹے پین میں لسن کو براؤن کر دیا اس کو سائٹ پہ کیا اور اب میں بنانے لگ ہوں یہاں پہ چلی آئل یہ بھی اس میں جاتا ہے اس کے کارڈیمنٹس میں ہوتا ہے آئل کرم کر لیں اس میں بہت سارا کرش چلی ڈالیں تباسکو ساوس ہے تو وہ ڈالیں میں بس چلی ساوس نہیں تھی اس لئے میں نے تباسکو ڈالیں اور چلی ساوس کو پانی مکس کر کے وہ ڈال دیا اگر آپ بس چلی ساوس ہے تو آپ وہ ڈالیں گے ہمارا چلی آئل بھی بن کے ریڈی ہو گیا اور لسن بھی یہاں پہ میں نے ریڈی کر لی تھی اور یہاں پہ ساتھ ہی ساتھ نوڈلز بھی بوائل ہو رہی ہیں اور اب میں کڑی کی تیاری کروں گی اس میں دو قسم کی کڑی یوز ہوتی ہے ایک ہوتی ہے کوکونٹ کی کڑی اور ایک ہوتی ہے یہ چکن والی ساوس شوربہ جس کو بناتے ہیں تو اس کے لئے یہ میں نے کہا کیا تھا میں نے براؤن کر دیا تھا تیل میں پھر ایک پیاز لیا دو میڈیم لے لیں ایک بڑا لے لیں اس کو گرینڈ کر لیں اچھی طرح چاپ کر لیں بینڈر میں پھر میں نے اس کو ہلکا ساتھ نہیں کیا دو تین منٹ کے بعد میں نے اس میں چکن ڈال دیا کیوبز میں کٹ کے اس کے بعد ایک تین میڈیم ٹاماتر لے لیں دو بڑے لے لیں اس کو اسی طرح بلینڈ کر دیں جیسے پیاز بلینڈ کیا تھا پیس پنا لیں اس کو پھر ڈال دیں اسی کے اندر پھر اس کو مکس کر لیں اچھی طرح سے اور اس کی فلم جو ہے میڈیم کر دیں ساتھا تیز بھی نہ ہو ساتھا سو بھی نہ ہو یہ ہلکی میڈیم میڈیم لو فلم پہ یہ اپنا پانی بھی ویپریٹ کرتا رہے گا اور کک بھی ہوتا رہے گا چاہے تو آپ دھگن بھی دے سکتے ہیں لیکن پانچ منٹ کے بعد ہم اسے مسائلے ڈالیں گے اب آتے ہیں دوسری کڑی کی طرف اس کی پیپریشن کرنے کے لئے میں یہاں پہ یوگرٹ لے رہی ہوں 100 گرام یا 200 گرام یوگرٹ لے رہی ہوں آپ کی کونٹیٹی کے حساب سے لے لی جائے گا آپ کو زیادہ بنانے کم بنانے تو اس حساب سے اس کو میں نے بلینڈ کر دیا اچھی طرح سے پانی ڈال کے یوگرٹ کو اب جو ہے کڑی کی طرف آتے ہیں جو کہ ہم نے پہلے بنانے سٹارٹ کی تھی اس کا آلموسٹ پیاز ٹرماٹر اور چکن کا بانی سب کچھ مکس ہو گیا ہے تو اب اسی سٹیج پہ ہم اس میں ڈالیں گے مسالے مسالوں میں ڈال رہی ہوں اس میں سالٹ رڈ چلی پاورڈر زیرہ پاورڈر انگرہ مسالہ پاورڈر چلی فلیکس اور دو چکن کیپس اس کا فیور بہت اچھا ہے تو اس کو میں نے مکس کر دیا مسالہ ڈالنے کے بعد اور مکس کرنے کے بعد اس کا تیل بھی باہر آرہا تھا تو میں نے اس کو دوبارہ سے کور کر دیا اور میڈیم فلیم کر دیا میڈیم ٹو لو کر دیا اب دوسری سائٹ پہ دوسری کڑی کی پرویشن کریں گے اس کے لئے میں نے آئل دیا لسند رکھ لیا کچھ مسالے لیے دو چکن کیوبز حلدی اور لال میچ کیونکہ یہ دہی اور ٹوکونٹ کی کڑی ہے تو میں اس میں ابھی نمک نہیں ڈالوں گے کیونکہ کڑی پھٹ جاتی ہے نمک ڈالنے سے تو ہم بعد میں ڈالیں گے تو مسالوں میں یہ آئل میں یہ سارے مسالے میں نے مکس کر دیا لسند رکھ مسالے چکن کیوبز اور اس کو توڑ بھی دیا میں نے اس طرح سے ایسے تو یہ سوفٹ تھا خود ہی ٹوٹ جاتا پھر میں نے اس کے اندر دہی ڈالا جس کو میں نے ملینڈ کیا تھا اور اس کو مکس کر دیا اچھی طرح مکس کر دیا اس کو سارے مسالے دہی پانی اس کو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے ساتھ ہی ساتھ دوسری کری کو بھی ہم دیکھ لیں گے چکن والی کو تو اس کا بھی جو ہے پانی ابھی ویپیرٹ ہونے والا ہے زیادہ ویپیرٹ نہیں کرنا تھوڑا پانی اس میں رہنا چاہیے کیونکہ یہ ایک ہاؤسوے میں یوز ہوگی تو اس طرح ہی چاہیے ہمیں اور ساتھ میں میں نے ابھی کوکونٹ کا ملک پاورر لیا ہے اس کو میں نے یہ پھیٹ لیا چمچ کی مدد سے اور میں نے اس میں ڈال دیا اور یہ دیکھیں دوسری کری بھی ہماری ریڈی ہے نوڈلز بوائل ہو گئی تھی اس کو میں نے واش کر کے سیٹ کر لیا کوکن میں ہی تو میں اس کو اب یہاں پہ آتی ہے کری وغیرہ اس پہ ڈالنے کی باری آپ کی مرضی ہے آپ اس کو سیپٹٹلی بھی رکھ سکتے ہیں مکس بھی کر سکتے ہیں میں اس کو لے کے اپنے سسرال جا رہی تھی تو میں نے کہا کہ اتنے برطن کون اٹھائے گا تو میں نے دونوں کری اس کو مکس مکس اپ کر دیا لیکن بیٹر یہ ہے کہ آپ سائٹ پہ رکھیں تو ہر کوئی اپنے مرضی سے ڈالتا رہے گا اور یہ ہے کہ کڑی اس میں اوبزروڈ مطلب زیادہ ڈالنے سے مطلب جیسے کڑی پی بھی نہیں لیں گے نوڈلز اور ساتھ میں یہ سٹکس والی میں نے چپس لی کرین را کاٹا اور یہ پیاس کاٹا ہے چیلی اوائل آپ چاہیں تو انڈلے بھی بوائل کر سکتے ہیں میں کبھی کبھا کر لیتی ہوں کبھی کبھا نہیں کرتی اور اس طرح سے گارنش کریں اور پھر انڈجوائے کریں یہ بہت بہت زبادہ مہمینی خوز سے بنتے ہیں بہت پسند کی جاتے ہیں تو آپ بھی کو ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کیسے لگے آپ کو تو ملتے ہیں میرے نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھے لگیے تو لائک کر دیں اللہ آفیر